آج ہم ڈسکس کرنے والے ہارڈ ورک پہ نہیں سمارٹ ورک پہ تو اس ویڈیو میں سمارٹ ورک میں ڈیجیٹل دنیا کیسے آپ کا ہیلپ کر سکتا ہے اس کو میں سمجھانے والا ہوں اے آئی ٹول کا نام سنے ہی ہوں گے اور اے آئی کے بارے میں بہت سارے باتیں بہت سارے یوٹیوبر بتایا ہوئے ہیں میں نے پورے یوٹیوبر کا ایک فیگر آؤٹ کیا تو مجھے پوچھا ایسے ایمپورٹنٹ ٹولز پتا چیز لیں جو سٹوڈنٹ کے لیے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے سب سے پہلا بات کرتے ہیں کہ جب سٹوڈنٹ ایک سٹوڈنٹ دوسرے سٹوڈنٹ سے کوئی بھی کوششن ڈسکس کر سالف کرتے ہیں سپورٹ ڈیٹ آپ کا دوست آپ کو کوئی بھی کوششن فون پر سمجھا رہے ہیں تو وہاں پہ کممیونکیشن بیریئر آ جاتا ہے کممیونکیشن بیریئر آ جاتا ہے سٹوڈنٹ سمجھا نہیں پاتے ہیں اگلے بیکتی کو یا فون پر دوسرا بیکتی جو لگے ہیں سمجھنے میں وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کیونکہ ان کو بھیجوالی کچھ دکھتا نہیں ہے تو ان کے لیے ایک آسان کرنے کے لیے ایک ٹون کے پارے میں میں بتاؤں گا جو ہے وائٹ بورڈ وائٹ بورڈ کے افیوگ کر کے آپ کے فرنس کیا کرتے ہیں آپ کو بتا سکتے ہیں پورا جو چیز آپ کو لکھ کر میت کے کلکولیشن والے جتنے چیز ہیں اس کو لکھ کر سمجھانے کی ہو سکتا ہے جو موبائل پر اپنا لکھیں گے وہ آپ کے بھی سکین پر سیئر ہوگا اسکین پر دکھے گا اس کے لیے آپ کو واتس اف سکین سیئر کرنا ہے اور ساتھ میں وائٹ بورڈ کو یوچ کرنا ہے ہاں تو وائٹ بورڈ اپلیکیشن کا کہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے آپ سیمپل سا پلے ایسٹور میں جاؤ وائٹ بورڈ سرچ کرو وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لو اب دیکھو یہاں پہ کیا ہوتا ہے اسکین سیئر ہوتا ہے ہاں اسکین سیئر ہوتا ہے تو اسکین سیئر سے یہ ہیلپ ہوگا کہ بھیجوالی بھی آپ کا دوست دیکھ سکتا ہے یا آپ بھی دیکھ سکتے ہو دوسری ویق سائٹ کا نام بتاؤں گا جو بہت ہی ایمپورٹینٹ ہے جو ہوم وارک میں ہیلپ کرتا ہے ہاں جتنے بھی کالیج سٹوڈینٹ ہے ان کو ہوم وارک کی آ سکتا ہوتی ہے ہوم وارک بنانے کی ہوسکتا ہوتی ہے ہوم وارک میں اسائیمنٹ آ سکتا ہے پی پی ٹی آ سکتا ہے نوٹس آ سکتا ہے اس کے بعد میں ان کا پریٹکل ہو سکتا ہے سوٹ نوٹس ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے نمیرکل ہو سکتا ہے کچھ بھی homework ملتا ہے اس کو solution کرنا چاہتے ہیں اس کو solve کرنا چاہتے ہیں تو کچھ ایسے میں ai tools باتانے والے ہیں کچھ ایسے website بتانے والے ہیں جو بہت ہی important ہونے والا ہے دیکھو کونسا tool ہے تو دیکھو homework کو complete کرنے کے لیے سب سے پہلا website ہے جو google پہ جا کے سرچ کر کے پتا کر سکتے ہو chat gpt ہاں google پہ جاؤ chat gpt سرچ کرو اور وہاں پہ جو بھی question type کرتے ہو اس کو answer آ جائے گا اگر short میں answer چاہتے ہو تو short answer لکھنا اگر long میں answer چاہتے تو long answer لکھنا اگر mathematically proof چاہتے ہو تو mathematically proof لکھ جائے نا جو question آپ کا ملا ہو وہ سارے question لکھو direct آپ کا answer وہاں پہ مل جائے گا ہاں answer مل جائے گا بہت سارے question آتا ہے کہ بھئیہ اگر میں photo share کروں تو answer ملے گا ملے گا ہاں photo share کرنے سے بھی answer مل جائے گا وہاں پہ اس کا بھی صوبدہ ہے نیکس بتا دے تو نیکسٹ آتا ہے ٹیکس ٹو ہینڈ رائٹنگ اب ٹیکس ٹو ہینڈ رائٹنگ کیا ہے دیکھو یہ آپ کا وہاں پہ کام دے گا جہاں پہ آپ نوٹس کو selling کرنا چاہتے ہو نوٹس کو دوسرے کے ساتھ میں share کرنا چاہتے ہو تو دیکھو جو بھی چیز آپ نوٹس بناتے ہو نا جو بھی نوٹس بناتے ہو اس کو ٹیکس ٹو ہینڈ رائٹنگ پہ جا کے copy paste کرنا ہے ہاں کیونکو پیسٹ کرنا ہے وہ آپ کا ہینڈ رائٹنگ میں ہاں different different type کے ہینڈ رائٹنگ ہے اس ہینڈ رائٹنگ میں کیا کروگے تم لکھ سکتے ہو ہاں لکھ سکتے ہو چلو نیکسٹ ہم تیسری بیکسائٹ کے بات کریں گے جو آپ کے distraction کو کم کرے گا distraction کو کم کرے گا ہر phone میں کیا ہوتا ہے آج کال جتنے بھی student ہے سبھی کوئی phone پہ لگے ہیں میں خود 6-7 گھنٹے phone پہ ہینگ دے دیتا ہوں لیکن اس distraction کو کم کرنے کے لیے میں خود ایسے tool کا use کیا جسے آپ کو share کرنے والا ہوں first tool ہے جو ہے grey scale grey scale ہوتنا work میرے mobile میں نہیں کیا اگر آپ کے phone میں use ہوتا ہے تو grey scale play store سے download کرو اور اس کو use کرو دوسری بات بتائے تو اس کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو یوٹیوب پہ search کرو گے تو مل جائے گا نیکسٹ بات کرتے ہیں ان وایڈ phone میں آپ use کرتے ہو forest یا طول ڈیل ہاں forest بیکسائٹ ہے جس کو بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ڈاؤنلوڈ کرو اور فوریسٹ میں کیا ہے دیکھو یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ آپ جتنا دیر study کرو گے وہاں پہ timer چلتا ہے اتنا دیر میں آپ کا پیر بڑھتے جائے گا ہم پیر بڑھتے جائے گا پیروں کی سنکھیاں بڑھتے جائے گا آپ study کرنا بند کرو گے وہاں پہ timer off کرو گے تو آپ کا جتنا کم پڑھائی کرو گے اتنا پیر گھٹے جائے جس سے آپ کو realize ہوگا کہ آپ نے کتنا پڑھائی کیا 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 اور interest بھی آئے گا پڑھائی میں next بات کریں تو important question کہاں سے پڑھے ہوئی ہاں important question کا پتہ یہ چیز بتا دو دیکھو بھائی میں خود engineering student ہوں اور مجھے اتنا پڑھائی کرنے کے لیے مجھے خود time نہیں ہوتی ہے لیکن study smartly کیسے کرتے ہو تو دیکھو exam time میں important question دیکھنا ہوتا ہے اور کہاں سے دیکھو گے دیکھو first tool تو آپ کا chat GPT ہے آپ کوئی بھی chapter کا نام لیکھو important question لکھتے ہو تو important question سمرائز کر کے بھیج دیتا ہے اتنا ہی کوش آنے والا ہے لیکن دوسرا AI tool ہے جو ہے Marlin AI Marlin AI پہ بھی search کرو گے تو وہاں پہ بھی important question آپ کا آ جائے گا اس کے بعد میں concrete AI ہے وہاں پہ آپ search کرتے ہو تو وہاں پہ بھی آپ کا آ جاتا ہے اب question آتی ہے کہ بھائیہ میرے theory question یاد نہیں ہوتے ہیں theory question یاد نہیں ہوتے یاد کیسے کرو گے first بات کہ آپ voice record کر کے خود کا یاد کر لو خود کا voice record کر کے سن سن کر یاد کرو یا دوسری بات بتا دیں تو AI ایک ہے جو آپ کو پڑھ کر سنائے گا اور آپ headphone لگا کر سنتے ہو تو بھی یاد ہو سکتا ہے کیونکہ بہت ایسے time ہوتا ہے جس time میں آپ کو پڑھنے کی من نہیں کرتی تو AI کا use کر سکتے ہو جو ہے natural reader natural reader کا use کرو یا کہاں پہ ملے گا Google پہ میں جانا ہے search کرنا ہے natural reader آ جائے گا اور اسی سے اب پڑھا کر یاد کر سکتے ہو یہ ہنڈی انگلیس سبھی میڈیم میں پڑھتا ہے ہاں ہنڈی انگلیس سبھی میڈیم میں پڑھتا ہے ایک انسان کی طرف پڑھتا ہے جیسے میں لگتا ہے کہ سامنے کوئی بیکتی بڑھ کے بیٹھا ہے اور پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے میں بات کروں جو ہے انگلیس problem بھائیہ مجھے انگلیس میں بہت زیادہ problem problem آتا ہے بھائیہ انگلیس میں مجھے بھی problem آتا ہے لیکن اس کا solution یہ نہیں ہے کہ پڑھنا بند کر دوں solution یہ ہے کہ تم ہارڈ سے ہارڈ اسٹرگل کرو ہارڈ سے ہارڈ اسٹرگل کرو اب دیکھو انگلیس پڑھنے میں آپ کو ہیلپ کرے گا ایک اے آئی ٹول ہاں اے آئی ٹول جسے میں بھی ہیلپ لیتا ہوں جسے میں بھی ہیلپ لیتا ہوں جو اے آئی ٹول ہے الیکسہ 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 اسٹیک ہاں الیکسہ اسپیک جو ہے آپ کو پڑھ پڑھ کر بتائے گا آپ کے اسپیک کو انیلائز کرے گا اور غلط صحیح ڈیسائیڈ کرے گا اور صحیح پڑھنے کا طریقہ بھی سکھائے گا تو اس ٹول کو بھی آپ یوں جھ کر کے پڑھنا سکھ سکتے ہو ویڈیو پسند آیا تو سبھی لائک کرنا آپ نے سبھی دوست میں سیئر کرنا آپ کونسی ایک جام کی تیاری کر رہے ہو کمنٹ بوکس میں جرور بتانا اور کہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو یہ بھی کمنٹ جرور کرنا اور انجینئرنگ سٹوڈینٹ ہو تو جرور کمنٹ کرنا بھائی تب تک کے لیے جائے ہی نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کریں گے بیل گھنٹی آن کر لے